بہت سارے مہدیسی نے لکھا امام زرکانی نے المواہب اللہ دنیا کی شرعہ میں شرعہ زرکانی میں اس کو لکھا اس کو ابن نجار نے امام مقریسی نے ایک لمبی فیرش چمک انکن مہدیسوں کے نام دو سب ہی نے لکھا تو ان وہاوی جی سے کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالیہ غریب نواز کے سلام کو سنا اور جواب دے دیا آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور یہ تو روایت بتا رہی کہ ایک بار ہی نہیں ہے پورے اس عرصے میں واقعہ گزرا کہ حضور کی قبر سے آزان کی بھی آواز آ رہی ہے اکامت کی بھی آواز آ رہی ہے تو اب وہ آپ کا فلسفہ کہاں گیا جناب کہ پیر لوگ اڑتے نہیں ہیں مرید لوگ اڑا دے چلی یہ تو رسول اللہ کی بات تھی آئیے عام صحابی کا درجہ اور مقام کیا تھا ذرا یہ حدیث چام تیرمیزی کی دیکھ دیجئے اب تیرمیزی شریف جو ہے وہ حدیث کی صحیح کتابوں میں سے آئے سکتہ میں شامیل ہے حدیث نمبر دو آزار آٹھ سو نبے کتاب فضائلی القرآن قرآن کی فضیلت کا بیان آئیے حدیث دیکھیں عبدالعبن عباس سے روایت ہے عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ حضرت عبدالعبن عباس سے روایت ہے وہ قیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے اصحاب حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی سفر کر رہے تھے انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا آرام کی گرفت سے ایک جگہ انہوں نے خیمہ لگایا یہ حدیث پاک ہے تیرمیزی شریف کی اور جب خیمہ لگایا تو کہتے ہیں ان کو یہ اطلاع خبر نہیں تھی کہ جہاں میں انہیں خیمہ لگایا یہ کسی کی قبر ہے کسی مسلمان مومن کی قبر تھی ظاہر ہے وہ رسول اللہ کے کوئی صحابی رہے ہوں جن کی قبر تھی یا پچھلی امت کے کوئی نیک صالح رہے ہوں فائضہ فیہ انسانون یقرعو سورة الملک حتی ختمہا کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے قبر پر خیمہ لگایا تو میں نے دیکھا کہ صاحب قبر جو ہے جو انسان اس قبر میں ہیں وہ سورة ملکی تلاوت کر رہا ہے اور اس تلاوت کو وہ سنتے رہے سنتے رہے ہاں تک کہ جب تک وہ تلاوت ختم نہیں کی یہ اس کو سماعت کرتے ہیں فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ دَرَبْتُ خِبَائِيَ لَا قَبْرِن وَعَنَا لَا أَحْسِبُوا أَنَّهُ قَبْرِ اللہ کے نبی میں نے جگہ قبر پر جو ہے خیمہ لگا دیا مجھے خبر نہیں تھی مجھے تلا نہیں تھی میں نہیں جانتا تھا کہ جہاں میں نے خیمہ نصر کیا ہے وہ کوئی انسان کی کسی مومن کی قبر ہے میں نے جب وہاں لگایا فائزہ فیہ انسانو یقرؤ سورة الملک حتی ختمہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہ صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا اور میں اس کو سنتا رہا یہاں تک کہ کہ اس نے پورے سورہ ملک کی تلاوت ختم کی اور میں سنتا رہا اللہ کے نبی نے نہیں کہا یہ کہانی بنائی گی ہے قبر سے آواز نہیں آسکتی میں تو نبی ہوں میرے انتقال کے بعد میری آواز ہی نہیں آئیں گی وہ جلال الدین جاہل آئیں گے اور وہ یہ روایتیں سے کہیں گا یہ نہیں صاحب وہ تو قیامت کے دن ہی کبر اس سے باہر آئیں گے اس سے پہلے آواز ہی نہیں آسکتی یہ آواز اور خود کے آنے میں اس کو فرقی نہیں سمجھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا تصدیق کی بلکہ کیا فرمایا آقا فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی میرے سنو اس میں تاجب کی بات نہیں ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سورہ اسنی فضیلت والی ہے کہ یہ عذاب کو روکنے والی نجات دینے والی اور قبر کے عذاب کو کھام کر رکھنے والی سورہ اور مفسرین اس کی حدیث کی بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بزروں کے صحابی جو تھے جو قبر سے سورہ ملک پڑھ رہے تھے انہیں سورہ ملک سے بڑی محبت تھی زندگی میں وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے تو اس کی فضیلتیں ملیں کہ وہ قبر میں نہ ان کا جسم فنا ہوا نہ ان پر عذاب مسلط ہوا اس لئے کہ حضور نے یہ بتا کے تحدیق کی یہ سورت کی فضیلتی ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے یہ عذاب کو روک دیتی ہے سورت یہ نجات عطا کرتی ہے یہ بخشش کا پروانہ دے دیتی ہے تو اگر تم نے آواز سنی تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے یہ ممکنات میں سے ہے بلکہ یہ وقف حضیر واقع ہو چکا ہے اور اس حدیث کو تیرمیزی کے علاوہ حضرت امام طبرانی نے بھی نکل کیا امام طبرانی کی حدیث نمبر بارہ ہزار آٹھ سو ایک ہے اس کو امام کرتبی نے تفسیر جامل احکامل قرآن کے اندر بھی نکل کیا جل 21.108 سورہ ملک کی فضیلت میں ارکا حسنون اس کی صنعت جو ہے حسن ہے امام ابو نائم نے بھی اس کو حلیت الولیاء میں لکھا امام بہکی نے دلائل نبوہ میں لکھا امام منظرین اترخی و ترحیب یہ ایک بے شمار کتابوں کے میرے پاس اس وقت حوالی ہے تو بہرحال میں نے دو روایتیں سنائی ورنہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزاروں اور سیکڑوں حدیثیں پیش کی جا سکتی کہ جس سے حیات بھی ثابت ہوتی ہے بزرگان دین کی اور رسول اللہ کی بھی حیات کیلئے حدیثیں موجود ہیں اور کلام کرنے کی بھی روایتیں موجود ہیں کلام سننے کی بھی روایتیں مگر وحبی جی کا جو ایمانہ اور لیول ہے وہ کچھ الگ ٹائپ کا ہے آئیے ایک جگہ پھر آگے یہی مولوی صاحب خواجہ غریب نواز کے اسواقے پر بھی اعتراض کرتے ذرا وہ سن لیجئے کیا اعتراض ہے اور ززنی آئی ززنی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بلکل جھوٹی بات ہے غلط بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی جھوٹی بات ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ غریب نواز کے خواب میں حضور آئے اور حکمودی ہندوستان جاؤ تو یہ جھوٹی بات کیوں ہے اصل میں یہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ابباجان ابن تیمیہ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صرف صحابہ کے ہی خواب میں آ سکتے اس لئے کہ صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا غیرے صحابی کے خواب میں حضور نہیں آتی اب کسی نے ابن تیمیہ سے اعتراض کیا ان کیاں بڑے بڑے جاہل مولوی گزریاں سجن ابن تیمیہ سے کسی نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب یہ کچھ ہو سکتا ہے جبکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے خواب میں آتا ہوں خواب میں ہوتا ہوں تو وہ مہی ہوتا ہوں کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ابن تیمیہ اس کا جواب دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہتا ہے حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کو لوگ سمجھ نہیں سکے یعنی ساری امت نہیں سمجھ سکی اچھی نے اقل مند کی اولاد نے سمجھا تھا کہا اس کو امت سمجھ نہیں سکی کہا کیا اس کا حدیث کا مطلب کہا حضور نے یہ کہا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ حضور کی شکل اختیار کرے یہ تھوڑی کہا کہ شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں یہ کہہ سکتا ہے جو محمد ہوں تو وہ شکل تو دوسری ایک کی بناتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں ہی تیرا رسول محمد ہوں اور ظاہر جو اماز اللہ وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نعلب اللہ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکل تو کوئی اور ہوتی ہے لیکن زبان سے کہتا ہے کہ اس کی زبان پر اللہ تعالی نے روک نہیں لگا یعنی اندازہ لگائی ہے کہ کتنے بجبخت لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہی وجہ ہے کہ ان کے فرقے میں کسی کو رسول اللہ کی کبھی زیارت ہوئی بھی نہیں کیسے ہو گی جب اس کے قائل ہی نہیں اور یہی ابن تیمیہ کے کتاب ہے کتاب الوسیلہ اس میں لکھتا ہے کہ بعض لوگ بعض جھوٹے صوفیہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کی قبر پر گئے سلام کیا حضور کی قبر سے جواب یہ سارے سکین میرے پاس موجود ہے کتاب ہو کے لیکن میں زبانی بتا رہا ہوں دکھاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے کیونکہ اور بھی کچھ چیزیں دکھائیں گے تو آپ میرے بیان پر اعتباد کریں شباہ ہو تو میرے دوسرے بیانات پر بھی میں نے یہ اسکین پر دکھائے ہیں تو کیا کہتا ہے وہ کتاب الوسیلہ میں ابن تیمیہ کہتا ہے نعوذ باللہ منزالی کے بعد جھوٹے صوفیے دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی قبر پر گئے سلام کیا جواب آیا حضور کا حضور کی قبر شک ہوئی قبر پھٹی سرکار باہر تشریف لائے اور حضور سے ہم نے محانکہ کیا گلے ملے مصافح کیا کہتا ہے رسول تو مر کر مٹی ہو چکے خطر ہو چکے حضور اپنی قبر میں حیات نہیں آلہ میں برزق میں چلے گئے در حقیقت قبر سے جو آواز آتی ہے جو سلام کا جواب آتا ہے قبر پھٹی ہے آنے والا جو نکلتا ہے ظاہر سمجھتا ہے یعنی دیکھنے والا زیارت کرنے والا سمجھتا ہے یہ رسول اللہ وہ رسول نہیں ہوتے وہ شیطان ہوتا ہے یعنی ان چاہیلوں کے نزدیک شیطان کو تو یہ پاور ہے کہ پہلے رسول کی قبر کے اندر گھج جائے قبر کے اندر سے جواب دی قبر پھاڑ کے نکل جائے مگر ماذا اللہ یہ رسول اللہ کی تینی اختیار آپ کو اختیار ہے کہ آپ جب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے امام جلالدین سیوتی شرح صدر میں فرماتے کہ رسول اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اصحاب کو حضور کے صحابہ کو بھی اختیار دیا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ جس مجلس میں چاہے شرکت فرماتے اسی بنیاد پہ ہمارے کہنے والوں نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ لیکن جس جماعت کے نزدیک رسول اللہ کا یہ احترام نہ ہو جماعت کا کیا کہی کیجئے سباب ان کی نمازوں کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں ان کی داڑیوں کو اور جھبوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں یاد رکھئے اصل عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ درست ہے سب کچھ درست ہے عقیدہ خراب ہے تو یہ نمازیں کام نہ آئیں گی کہ کتنی عبادت کر لے یہ اپنے اببہ ابلیس کی بارابر تو عبادت نہیں کر سکتے جب اس کی عبادتیں چھٹلا دی گئی موپے مار دی گئی تو ان کی عبادتوں کا کیا ٹھیکانہ ہے کہ جب عقیدہ خراب ہو لیکن آئیے یہ رسول اللہ کے خواب میں آنے کی بھی منکر ہے سنیے کہہ پہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بلکل جھوٹی بات ہے غلط باتے تو کہا گیا کہ آدمی مستان جائیے آدمی مستان آئے دینی آئے اس وقت پر تیر آئے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے مراقات کی اور انہوں نے عجمیر کو اپنی دعوت و تملید کا مرکز بنایا اور آج وہی وہ آسو بے خات تو کمائیں گے کمائیں گے پانسو چھیاسی میں تو یہ ملتان گئے ہیں نہ ہو سکتا حضرت خواجہ عجمیری آئے ہیں تقریباً پانسو پیران میں جب تا اس سے پہلے اسلام جہاں سے پہلے آدمی یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آدمی کہا اسلام پہلے آدمی یہ بات پائے پہتے اور اپنی بات میں پبلک کو بے حقو بنا نہیں جلے ذریعہ کچھ اور استعمال کر رہا ہے یہ دیکھیں دوری پالیسی ہوتی اس کو سمجھنا ہر قصو ناکس کے بچ کی بات نہیں ہو ایک طرف کیا کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آکے خواجہ غریب نواز کو کوئی حکم نہیں دیا یہ بات جھوٹی ہے اندوستان جاؤ تبلک کرو ایسا حکم نہیں دیا کیوں غریب نواز سے بہت پہلے اسلام آ چکا تھا فلاسن میں محمود گزنوی آ چکے تھے فلا آ چکے تھے فلا آ سکے تھے تو یہ کہنا ہے کہ خواجہ غریب نواز دی آئے انہوں نے اسلام پھیل آیا یہ جھوٹی بات سوال یہ ہے کہ ہمارے کسی عالم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ سرکار غریب نواز سے پہلے اسلام نہیں آیا یہ ہمارے علماء کا دعویٰ ہی ہمارا دعویٰ کچھ ہے ان بدبختوں کی عادت ہوتی ہے کہ دعویٰ ہمارا کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ ہو جواب دعویٰ کے مطابق ہونا چاہیے مثال کے طور پہ دیکھت کشف گمرا کرتے ایک بات یہ آ رہی میں بتاتا ہوں وہاں بھی آپ کے پاس آئیں گا اور کہیں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دی ہے آپ فاتحہ دیتے ہیں مدرگوں کی حدیث میں دکھاؤں آکے کہیں گا کہ بھائی آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کسی کا ملاد اپنا ملاد منایا ہے آپ ملاد حدیث میں دکھاؤ کیا حضور نے کسی قبر پر چادر ڈالی ہے جو آپ قبروں پر چادریں چڑھا کے حدیث میں دکھاؤ یہ ایک بہت بڑا گمرا کن سوال ہے اس کو ہماری قوم سمجھ نہیں پاتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے حدیث میں دکھاؤ ارے خبیص اگر وہ حدیث میں ہوتی یہ بات بےعینی تو وہ چیز سنت ہوتی قبر پر چادر چڑھانا پھر کیا ہو جاتا سنت ہوتا فاتحہ دینا کیا ہو جاتا بےعینی سنت ہو جاتا نبی کی ملاد ملانا کیا ہو جاتا بےعینی سنت ہو جاتا یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت و جماعت نے حدیثوں سے استنباد کیا استدراج کیا ہے لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے ہم فاتحہ کو سنت نہیں کہتے ہم مستحب کہتے ہیں ہم ملاد ملانے کو مستحب کہتے ہیں پر چادر چلانے کو مستحب کہتے ہیں اور مستحب کے لئے اتنا ہی کافی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا تو دعوے کے مطابق دلیل ہونا تو جب ہم نے سنت ہونے کا دعوے ہی نہیں کیا تو تو پھر بے عقوب ہم سے حدیث میں حوالہ کیوں پوچھ رہا ہے تو یہ ہم سے پوچھ اور تیری ذمہ داری ہے کہ تُو حدیث سنائے کہ یہ کام ناجائز ہے اس کی کیا حدیث ہے تیرے پر بات سمجھ ماری ہے ایک مثال میں دیتا ہوں ایک جج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کو پولیس والے چوری کے جرم میں لے جاتی ہے اس کی چار شیٹ بنی ہے کہ صاحب اس نے فلا کے گھر میں چوری کی اتنے روپیہ چورائے اور سامنے والے کوچھاکو مارا زخمی کیا چوری چورا کر روپیہ دیوار پھان کر گیا اور راستے میں جوجو ملا اتنوں کو زخمی کرتے ہوئے اس نے چوری کی یہ چار شیٹ بنی اب جج کہے کہ اس کو فاسی کے سزا دی جاتی ہے کہ اس نے قتل کیا اور اگر تو نے قتل نہیں کیا تو اس کا ثبوت دے ہر کوئی کہیں گا یہ پاگل جج والے ہوئے پولیس والے بھی کہیں گے میلارڈ اس کو قتل کے کیس میں نہیں لائے ہم اس کو چوری کے کیس میں لائے تو جو دعویٰ ہے اس کے مطابق کیس چلیں گا دعویٰ چوری کا ہے اور جج کا ہے اس کو مڈر کا کیس چلا ہو تو ایسا جج کا انہوں گا پاکھنڈی ہوں گا تو دعویٰ ہمارا ہے کہ بھائی فاتحہ دینا مستحب ہے قبر پہ چادہ چڑھانا مستحب ہے عرص ملانا مستحب ہے تو مستحب کے لئے بزرگان دین کا عمل بھی کافی ہے مستحب کام کے لئے امت کا عجمہ بھی کافی ہے ہمارا دعویٰ ہی نہیں کی ہے سنت ہے کر کے جب دعویٰ نہیں ہے تو یہ اس کا مطالبہ ہی غلط ہوتا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز ہی پہلے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیل آیا ہمارا دعویٰ کیا ہے سن لیجئے ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ غریب نواز سے پہلے اسلام آ چکا تھا محمود گزنوی کے ذریعے اسلام آیا داتا گنبخش لاہوری غریب نواز سے بہت پہلے آ گئے حضرت جو ہے کہنا میں صاحبی اسعب بھی بہت سارے صحابہ بھی آئے جن میں حضرت تمیمداری انساری کولم شریف میں ان کا چننئی میں مزار ہے وہ بھی آ چکے تھے مالک اپنے دیرار جیسے جلیل و قد تابعی بھی ہندوستان آ چکے تھے ان کے ذریعے اسلام آ چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں حضرت سائیر ابن عبیل آز کے ذریعے اسلام آ چکا تھا اسلام تو خلفہ راشدین کے ہی زمانے میں آ گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ غریب نواز نے اسلام لایا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے جتنی انہوں نے تولیقی سب سے زیادہ جس کے دست حق پر اسلام لوگوں نے قبول کیا وہ غریب نواز کی ذات ہے اسلام پہلے بھی آیا مگر اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا تیزی سے غریب نواز نے پھیلایا اور غریب نواز کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام لایا ان کی تعداد کتنی ہے بولو نبے لاگ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائی اس پر بھی بے اوقوفوں نے اتراز کیا میراج رب بانی کی ایک ویڈیو ہے اس میں کہتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کتنی تھی اس وقت اگر نبے لاگ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہندوستان کی آبادی کتنی تھی اب جا کے سو سو قڑوڑ ہوئی ہے تو اگر اس وقت نبے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آج تو ایک بھی غیر مسلم ہندوستان میں بچنا نہیں چاہیئے تھا پھر اتنے سارے آج بھی میجارٹی میں ہندوستان میں گھر مسلم کی ہوئے ہیں دیکھیں کیسے بے عقوب بناتی ہیں میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جائیلِ زمانہ تو ہندوستان کی بات کر رہے تو آج کا ہندوستان سمجھ رہے ہیں ہم غریب نواز کے دور کے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو آج کا ہندوستان سمجھ رہے ہیں ارے جو ہم غریب نواز کے دور کی بات کر رہے ہیں آٹھ سو گیارہ سال ہو گئے حضور کے مثال کو آٹھ سو گیارہ سال پہلے جس ہندوستان میں غریب نواز نے تبلیغ کی وہ ہندوستان کونسا تھا جس میں شریلنگا بھی شامل تھا جس میں بنگلہ دیج بھی شامل تھا جس میں پاکستان بھی شامل تھا جس میں افغانستان بھی شامل تھا جس کے اندر ایران کا آدھا حصہ شامل تھا یہ غیر منقسیم غیر تقسیم شدہ ہندوستان ہے اس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور تو آج کا اتنا سا ہندوستان کی بات تو اس طرح سے دھوکے لیتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ سم مہید ہندوستان میں ہی اسلام لائے گریب نواز میں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ آپ سمرکن بھی گئے بخارہ بھی گئے نیشہ پور بھی گئے مختلف علاقوں کی سہر و سیاد کرتے ہوئے آپ اور جن جن علاقوں سے آپ گزرے ان علاقوں میں آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے رہے تو یہ جتنی تبلیغ کا اثر ہے توٹل جو آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے اور رہا یہ کہ غریب نواز کو حکم دیا اللہ کے نبی نے چاہے خواب کے ذریعے یا بیداری کے ذریعے دونوں بات حدیث سے ثابت ہو کہ سرکار کو اختیار ہے کہ چاہے تو خواب میں آ کر حکم دیں اور چاہے تو بیداری میں ہی آپ تشریف لاکر حکم دیں اب اس نے کہا کہ خواب میں دی یہ جھوٹی بات ہے تو آئیے یہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہے ذرا اس کا ایک جھوٹ سن لیجئے کہ یزید کے بارے میں اس نے کئیسی بات بیان کی کہ آج آٹھ سال کا عرصہ ہو گیا اور ان آٹھ سال سے میں مسلسل چیلنج کر کے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو یزید کو بچانے کے لیے تو نے یہ روایت لکھی ہے یہ کس کتاب میں وہ ہمیں سنا دے آج تک سنانے کے لیے تیار دیں سن بائیس ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اٹھائیس رجب سن ساج کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بیالیس سال کی عمر میں چودہ ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمر کے درمیان ہے وہاں بارزہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ مہنی بیماری تو بارزہ نقرس نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیدت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلطکار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے پوٹسول ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کر دے انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کی تجز و تقسیل کی جاتی ہے آپ نے سننی ہے ان کے اباجان یزید کا حل اتنے ہر دل عزیز تھے لوگوں کے دلوں میں اتنے داخل تھے اتنی محبت کرتے تھے لوگ ان سے دل سے اتنے عزیز تھے لوگوں کے دلوں میں کہ حوارین کر کے ایک مقام ہے وہاں ان کے اباجان یزید کا انتقال ہو گیا اور دمش ان کی راج دھانی تھی یزید صاحب کی تو ان کے والد یزید کو لوگوں نے کسی جنازے میں نہیں لیا ڈولے میں تختے پر رکھتر نہیں لیا کسی سواری اور گاڑی پر رکھتر نہیں لیا کیسے لائے ہاتھوں میں یعنی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک کوریر تھا جو پارسل ہو رہا اور وہ حوارین سے پارسل ہوتے ہوتے وہاں دمش تخت ہو جائے ہاتھوں ہاتھوں اب ہم نے آٹھ سال کر سوا اس تقریر کو آٹھ سال سے مسلسل ایک سوال ہے میرا نام لے کے میں نے چیلنج کے جگہ جگہ کیے ویڈیوز پہنچے جواب آج تک گایا کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے یزید رحمت اللہ علیہ یعنی عرف اللہ علیہ یہ اتنے حرضی لعزیز تھے جو لوگوں نے ہاتھوں میں لایا ان کو یہ کس کتاب کی روایت ہے اس کی سنت کیا ہے اس کی حضرت کیا ہے وہ دکھانے کے لئے آج تک تیار نہیں یعنی اپنے اببہ جان کو بچانے کے لئے جھوٹی روایت تک گڑھ لیتے ہیں یہ لیکن وہ بات جو بزرگوں کے ہمارے بارے میں بڑے بڑے مہدیسین علماء عائمہ نے لکھی ان کا صرف ایک جملہ بول کے رت کر دیتے ہیں بنائی ہوئے کہانی ہے تمہارے کہنے سے کیسے کہانی ہوگی تمہارے پاس پائمانہ کیا ہے کہ تم کہانی بول کے اس کو رت کر دیتے ہیں یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا سکتے ہیں ہی نہیں بلکہ خواب میں تشریف لاتے ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اختیار ہے چاہے تو بیداری میں با نفس نفیذ خود تشریف لیا اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے 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 موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سبحانه موسیقی ماشاءاللہ سبحاناللہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم شخصیات مناظر اہل سنت ناشر مسلکِ عالی حضرت محقی کے دورہ مفقیرِ سلام حضرت العلام المفتی الشاہ مطیو رحمان صاحب علیہ دامت برکاتم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں حضرت کی چہرے زیبہ کی زیارت سے میں اور آپ سے محتفیص ہو رہے ہیں یقیناً حضرت کی ذات ہمارے لئے اور ہم جیسے خطیبوں اور اہل سنت کے مبلغین کے لئے ایک مثال ہے ایک مشعل راہ ہے ہمارے لئے ایک آئیڈیال ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ خیلی کے کائنات ہمارے اس مناظر کی عمر میں علم میں ہر دینی دنیا بھی معاملات میں برکتی اور ترقی آتا فرمائے حضرت کی صحت کو بہتر سے بہتر بنائے اور حضرت کا سایہ آہل سنت پتہ دے گراز اور قائبوں دائم فرمائے تو بہرال بس آدھے گھنٹے کی بات ہے پھر اس کے بعد حضرت کا خطاب بھی ہے اور جناب حبیب اللہ فیضی صاحب سے بھی آپ کو کلمات سننے ہیں تو میری گفتوں کو یہ چل رہی تھی کہ جو کتابوں میں ہے اس کا یہ کیا کرتے ہیں انکار کر رہے ہیں جس کے لکھنے والے ہمارے بڑے بڑے مہدسین ہیں عیمہ ہیں علماء ہیں مورخین ہیں جو باتیں موجود ہیں جس کے ثبوت ہیں اس کا ایک جملے میں انکار کر کے کہتے ہیں یہ کہانی ہیں بنائی ہوئی اور جن باتوں کا کوئی ثبوت نہیں کتابوں میں جس کے کوئی دعلیل نہیں وہاں پہ یہ بے باقان انداز میں کہہ دیتے ہیں اور ان واقعات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بلکل تحقیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بہت جو رس کے کہے کہ ہم آٹھ اٹھ سال سے دس سال ہو جاتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ بھائی یہ جو آپ نے کہا اس کی دلیل کہا ہے کس نے لکھا کیا ہے حیثیت اس کی روایت کی کیا ہے اس کی سنت سنت پر بات کیجئے روایت پر بات کیجئے کتاب کی بات کیجئے کتاب کے مصنف کی بات کیجئے تو سب ناپیت سب غایع ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے بولتے ہیں نا اسے غائب ہو جائیں گے جیسے گزے کے سور سے سنگھ غائب ہو جائے تو بہرحال یہ اس سرکے کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے اس تعلق سے ایک کتاب کا خوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو میں نے شاید یہاں اس سے پہلے آسنسول آیا تھا تو شاید بتایا تھا لیکن ابھی اس میں ایک نیا ٹویس آیا ہے تو اس مطلب یہ ایک نیا اضافہ ہوا ہے کہ اپنے جھوٹ کو نبانے کیلئے یہ جماعت کہاں تک جا سکتی ہے لیکن وہ اس منظر تک میں پہنچوں ایک تھوڑی سی مجموری ہے کہ شروع سے مجھے تھوڑا سا دکھاتے ہو چلنا پڑے گا ورنہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ایک جمعانے سے کتاب کے ذریعے ہم کو مختلف واقعہ سنا کے بددام کیا جائے اسی کتاب میں ابھی کتاب کونسی ہے اس پر گفتگو میں بات میں کرتا ہوں اس کتاب کا ایک حوالہ سن لیجئے اور یہ مولوی کون ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا آپ اس مولوی کو خود ہی سمجھتے اور جانتے درستانیے اس کو سیرت خواجہ پڑو یا حاج علی کی دنگا پہ مل جائے گی کتاب سیرت خواجہ پڑو یا حاج علی کی دنگا پہ مل جائے گی کتاب سیرت خواجہ پڑو لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو ایک دم اسلام کی پھیل گیا اور اسلام ایسا پھیلا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو نبھے ہزار آدمی مسلمان ہو جاتے تھے اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو نبھے ہزار آدمی مسلمان ہو جاتے تھے میں نے بہت گور کیا کہ نبھے ہزار دائیں نبھے ہزار دائیں کتنے ہو گئے ایک لاکھ اسی ہزار سنتیں چھوڑ دو نفل چھوڑ دو صرف فرضی فرض نیلو زہرہ سر مغرب شاہ تحجد بھی چھوڑ دو چلو پانچ وقت کی نماز میں کتونے ہو گئے بھئی ایک ایک لاکھ اسی ہزار ایک قائم میں ہو رہے ہیں نبے نبے ہزار ایک لاکھ اسی ہزار تو ایک پنچے پانچ اور آٹھ پنچے چالیس چار لاکھ پانچوں چار کتنے ہو گئے نو لاکھ ایک دن میں نو لاکھ آدمی خواجہ صاحب کی کرامت دیکھو ایک دن میں کتنے ہو گئے نو لاکھ اور محمد و رسول اللہ تیرہ سال پتھر کھائیں مکہ میں پھٹیں مار کھائیں لوگ مجبور کر دیں اور نکلیں اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو اس تیرہ سال کی کڑی محنت میں کتنے لوگ اسلام لائے جب جنگ پدر ہوئی تو سب چوڑے گئے بچے بھی بھوڑھے بھی جوان بھی جب سب چوڑے گئے تو لرنے والوں کی تعداد تیم سو تیرا میرے بھائیو یہ تیرہ سال کی محنت تو تیم سو تیرا یہاں ایک دن میں نو لاکھ اب ہم آگے نہیں جوڑ سکتے ہیں ایک ہفتے میں کتنے ایک سال میں کتنے کیونکہ ہم بھی قوم نہیں کی ہوئے نائم قوم کی ہوئے ہیں یہ تمہارے مولوی کیے ہوئے ہیں تم اس سے پوچھ لینا کہ ایک سال میں کتنے ہو گئے ہوں گے اور اب تک کتنے ہو گئے ہوں گے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تم کہتے ہیں یہ وہابی بڑی انسلٹ کرتے ہیں رسول تم بتاؤ یہ انسلٹ نہیں ہے نبی تیرہ سال محنت کرے تو مسلمان ہو تین سو تیرہ اور تمہارے بزرگ اب وہابی جی نے جس کتاب کا نام بتایا وہ ہے سیرت خاجہ سیرت خاجہ نامی اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خاجہ غریب نواز ادھر سلام پھیرتے تھے تو نبی ہزار لوگ ایمان لاتے تھے ادھر سلام پھیرے تو نبی ہزار تو ایک نماز میں ایک لاکھ اسی ہزار پانچ وقت کا اس نے پورا کلکولیشن لگایا ٹوٹل کیا تو کہا نبی لاکھ لاتے تھے ایک دن میں اتنے لاکھ نبی ہے کتنا ایک لاکھ در لاکھ جو بھی بتایا چار لاکھ جو بھی بتا رہا ہے اور پھر اس نے کمپیر کیا اس نے تقابل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اعنوذ باللہ اس کے گستاخانہ جملوں پیٹے مار کھائیں لبو لہجہ دیکھو اس بدبخ کا یہ تک نہیں دیکھتے کہ کس کی شان میں کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کس کے بارے میں زبان دراز کرنے یہ رسول اللہ کے لئے اس طرح کے لبوں لہجے کیونکہ گستاخی ان کے ہاں گھٹیوں میں پلائی جاتی ہے اس طرح کی زبان اس لئے یہ لوگ استعمال ہو اب وہاں تقابل کر رہا ہے کہ صاحب جنگِ بہد روحی تین سو تیرہ مسلمان تھے بڑے بچے سب ملا کی اتنی تبلیغ کے بعد اتنے لوگ امان لائے اور یا سلام پھیلو تو نبی نبی آزار ایک ہی سلام لائے کس نے لکھا لکھنے والی کی حیثیت کیا ہے کون ہے ہماری قوم کا ہماری جماعت کا معتمد ہے مستند ہے کون ہے چھوڑیے معتمد اور مستند عالم تو چھوڑیے ہمارے کے ایسے کسی شخص کے ایسی کوئی کتاب بھی موجود نہیں کہ جو غیر محتبر ہو جو لنترانیا لکھتا ہو ایسا شخص بھی نہیں نظر آتا جس نے اس طرح کی بات لکھی ہو جتنوں نے بھی لکھا تبلک کا عرصہ ہے وہ پورے عرصے میں ایمان لانے والوں کی تعداد نب بلا اور یہ بھی ایک تخمینہ ہے ہاں وہ بھی معتمد کی حضرت فرمارے مطلب ایک اندازہ ایک تخمینہ کے طور پر بیان کے ایسا نہیں تکہ کوئی ریجسٹر مینٹنگ کیا گیا ہو میں ریجسٹر ہے آج کتنے لوگ ایمان لائے ان کا نام لکھو ان کے باپ کا نام لکھو ان کی تعداد لکھو اور پھر کہا گیا اب یہ ٹوٹل لگایا گیا اور جب کل اس کا حصہ نکالا گیا تو صاحب نب بے لاکھ نہیں یہ ایک انداز ہے تو اس طرح تو ہمارے علماء نے لکھا نہیں تو تم جھوٹ کیوں بولتے ہو تو جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ فرقہ جب تک جھوٹ بولیں گا نہیں یہ اپنا جہنم بھر نہیں سکتا ان کو اپنا جہنم بھرنا ہے تو یہ جھوٹ ضرور بولیں گے اور آج تک میں قسم خواہ کے کہتا ہوں خدا کی قسم مجھے آج تک ایسا ایک سننی نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے آل حضرت کی کتابیں پڑھا اور میں ان کتابوں سے بزن ہو کر دیوبندیا تر معابیت کی طرف چلا گیا نہیں ملا جو بھی ملیں گا وہ یہ کہتا ہے بھائی تمہارے مول بھی اس طرح لکھتے اس طرح بولتے اور جب اس سے پوچھو بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کس علم نے کہا تو وہ پھر کہ اہل سنت پر توہمتیں لگائی جھوٹے واقعات منصوب کیے جھوٹے قسم منصوب کیے یہ میں نے صیرت خواجہ کے حوالے سے ایک بات ارز کیا آپ کے ساتھ میں اب یہی جو سلسلہ چلا اس میں ایک نیا جو میں نے ارز کیا تھا کہ ٹوئیس آیا ہے وہ کیا آیا ذرا دیکھئے یہی مولوی جرجس سعودی عرب دیا تھا اب تو جیل میں ہے خبیش تیرہ سال کی فرصہ تھا اس کے لئے سعودیہ میں حرم کے سامنے الدعوہ سینٹر ہے ان کا نجدی و وہابیوں کا وہاں اس کو بلایا گیا مدو کیا گیا اور کہا گیا تقریر کیجئے اس کو شرم و حیاء نہیں آئی کہ میں حج کرنے آیا ہوں حج کیا ہوں اور حرم کے سامنے الدعوہ سینٹر میں بیٹھ کے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں وہاں اس نے کیا جھوٹ بولا ذرا سنی ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بہو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈین کرنسی لکھا ہے ایک سو اکیاسی صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالی ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا مات مات چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لائیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو ذرہ تیور دیکھیں آپ جرجی صاحب کے بلتکاری بابو کے کہتا ہے کہ جو اس فرقے نے یعنی حیل سنت و جماعت بریلی مکتب ہے فکر ان لوگوں نے جو اللہ کی توہین کی ہے ایسی توہین تو کافروں کی کتابیں آپ پڑھ لائلو ہندو کی اس میں بھی نہیں ملیں گی اور کتاب کا نام جناب نے بتایا سیرت گوہ سے پاک چھپی کازے ہیں بولیے بمبئی حاجی علی سے چھپی ہے صفہ نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کے ایک سو ایک کیسی پہ لکھائیں کتاب کی قیمت بھی بتاتے ہیں پچتہ روپے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیا کیوں کیوں کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے لکھنے والا مصنف کون ہے کوئی بھی کتاب اس وقت تک موتتبر نہیں ہوتی جب تک اس کے مصنف کا پتا نہ ہو اب یہ کتاب آپ کے سامنے بٹیں گی مولانا تطیر احمد رضوی صاحب کی خدا کو یاد کر پیارے بھئی کتاب ہاتھ میں ہے مصنف کا نام ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا بھئی لکھنے والا کوئی ذمہ دار ہے کوئی شخصیتیں آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی یہ کتاب تو مصنف کا نام آپ کیوں نہیں بتا رہے مصنف ہو تو بتائیں نہ کیونکہ اسی کوئی ہماری کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہو یہ روایت تو تمہاری امنی نے تم کو سنائی ہے یہ تمہارے اببہ نے اس کو روایت کیا اور دیکھیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اس پرکے کی عادت ایسے انداز میں گفتگو کرتے اس سنجیدگی کے ساتھ کہ لوگ ان کی سنجیدگی سے متاثر ہو جاتے ہیں کتنی سنجیدگی سے مولانا بول رہے تھے جھوٹ تھوڑی بولیں گے ممبر پہ بول رہے تھے اہل حدیث کا ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں حفظ اللہ کا بھی تکہ وادنام کے آگے لگا ہوا ہے اللہ کا بھی تکہ لگا ہوا ہے چطرویدی بھی ہے جناب اتنے الخابہ تھوٹ تھوڑی بولیں گے ساتھ مگر یہ پوری جماعت جھوٹی ہے اس تقریر کا سب ایک حصہ یاد رکھی ہے بارہ سال سے رومیس کتاب کو مانگ رہا ہوں آج تک دکھانی سکے حتیٰ کہ یہ پیچھا تھوڑانے کے لئے جیل چلے گئے بولے اس سے اچھا تو جیل لیانا ہے کہاں کہاں رسوہ نہیں ہوا ہے یہ کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ غوثِ آزم نے کہا اللہ سے کہ آسمان کیسے بنایا دکھا اللہ غوثِ آزم کو لے گیا چھٹے آسمان سے مازاللہ نعوذ باللہ منزالی اللہ گر گئے چھٹے آسمان سے اللہ گرا چوتے آسمان تک گرتے گرتے آیا گوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اپنا داہنہ ہاتھ اللہ کو گرنے سے بچا لیا اس دن سے ان کا نام پڑھ گیا دستگیر اور دستگیر کا معنی ہے جو آپ معنی بتاتے ہیں وہ کیا اللہ کو ہاتھ پکڑ کر بچانے والا کھچنے والا حالانکہ دستگیر کے یہ معنی نہیں ہے اب اس کو بعد بھی ہم تفسیرہ کریں گے بہرحال ان کے واقعے میں جو خاص بات تو بس اتنا یاد رکھئے کہ اللہ کہاں سے گرا بقول ان کے چھٹے آسمان سے اسی جماعت کا ایک مولوی ہے اس کو ذرا سن لیجئے حافظ جاویر اسمان ربطانی جماعت ایک لی ہے پیران پیر عبدالقادر جیلانی معلوم ہے ہاں دستگیر دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا اور یہ لقب عبدالقادر جیلانی کو قیسم ہوا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں گہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہو تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے مکاری دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہوئے بھی دل رسلہ ان کا توحید میں خلل نہ آ جائے جھوٹ بولنے میں خلل نہیں آ رہا ایمان میں جھوٹی تحمتیں باندھنا جھوٹی تحمتوں کی بنیاد پہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کو مشرق و بیدتی کلار دینا اس پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس نہیں ہے فکر کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہماری واقعہ بتانے میں ڈر لگ رہا ہے توحید میں خلل نہ آ جائے تمہاری توحید ہی کہاں خبیصو یہ توحید ہے تمہاری جھوٹ بولتے ہو تم اب ذرا سنیے واقعہ کیا سناتا ہے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبدالقاضر جیلانی دونوں سیرکو گئے گتے ہاں سیرکو باغ میں ٹہلتے ٹہلتے باغ میں ٹہلتے ٹہلتے اللہ کا پیر فسلا گتے عبدالقاضر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے ہاں یاد رکھی یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے اس کے بچے یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے اللہ اور عبدالقاضر کہاں جا رہے تھے باغ میں چرجی صاحب کہہ رہے تھے آسمان میں یہ باغ میں لیا ہے بھائی کتاب ایک ہے واقعہ ایک ہے تو آسمان باغ میں کب تبدیل ہوا اب یہاں بھی بات جھوٹ کی انتیاں رکھی نہیں یعنی ان کے کامپیٹیشن چلتا ہے کیوں ان کے ملہوں نے تو کہا نا خدا جھوٹ بول سکتا ہے مازاللہ تو جب ان کے نظریک خدا کا جھوٹ بولنا تہتے باری تعالی اس کی خدرت کے تہت ہے ان ملہوں کو جھوٹ بولنے میں بھی کیا پشو پیش ہے تو دھڑنے سے جھوٹ بولتے اور ایسا کامپیٹیشن ہوتا ہے ان کے مولیوں میں تو جھوٹ بول رہا میں تُس سے بڑا جھوٹا ہوں تو اگر قذاب ہے تو میں قذاب ابن قذاب ہوں اچھا تو قذاب ابن قذاب ہے میں قذاب آزم ہوں میں تو تُس سے بڑا قذاب ہوں اب تیسرے قذاب کو سنو یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام ہے خلیل الرحمان اس کو سنیا ایک کتاب ہے میں حیران ہوتا ہوں ہیران تو ہم تمہارے جھوٹ سن سن کے ہوتا ہوں تم کیا ہم پر ہیران ہوگی ناٹک کرتے ہوں نوٹنکیاں کرتے ہوں اسٹیج پر ہیران ہوتا ہوں سنیے ایک کتاب ہے میں ہیران ہوتا ہوں انڈیا میں چھپیش انڈیا سے ایک کتاب چھپ بیر عبدالقادر جلانی کی سیرس اس کا نام ہے سیرتِ غوثِ آسا سیرتِ غوثِ آسا اسی میں آواز ہے وہ کتاب چھپیش اس کے صفحہ نمبر اکیاسی پر میرے پاس موبائل میں اس کا اکس اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے اس کے صفحہ اکیاسی پر بیر ساز کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں جس کی وجہ تصمیعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبدالقادر جلانی دونوں جنت میں سیر کر آگے کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا تھا نعوذ باللہ اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا پھر کیلے کا چھلکہ کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے اللہ پھسل گیا نعوذ باللہ بن ظالم اور پیر عبدالقادر جلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اللہ کو گرنے سے بچا اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبدالقادر جلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگی مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تو واقعہ کتاب کا سنا رہے ہیں مجمع کہا گیا ہمیں پر یعنی وہ بھول گیا کہ میں نے افتداد میں یہ کہا کہ کتاب میں لکھا ہے آپ اس کو بھول کے وہ کیا سمجھا ہے کہ میں کسی خطیب کا کوئی واقعہ سنا رہا ہوں بیان سنا رہا ہوں تو مجمع سبحان اللہ کہتا ہے یہ عقیدہ کہتا ہے یہ عقیدہ جس بندے کا جس گروہ کا جس بس لگ کا جس فرقے کا جس تنظیم کا ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے تواف کرے ساری زندگی خیرات صدقات کرے نوافل پڑے جہاد کرے شہادت کے رت پر خائد ہو جائے وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا بہرحال جنت میں نہیں جا سکتا ہم بھی فتوہ دیتے ہیں جس بدبخت نے یہ لکھا کہ اللہ آسمان سے گرا جنت سے گرا کہلے کے چھلکے سے گرا باگ میں گرا اور گوستاک نے پکڑا وہ کافی رہے مگر یہ توبت جب آپ ہم پہ لگا رہے ہیں تو کتاب تو دکھا دو کتاب تمہارے پاس ہائے نہیں کبھی کہتے ہیں موبائل میں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کہاں چھپی ہے بمبائی میں اب ذرا رکھی ہے کتاب بمبائی سے بھی بھاگی ہے بھی کودی ہے صاحب اب ذرا سنیے کتاب کہاں چلے گئی ہو سیرتِ غوث سے پاک ہائے ہائے سیرتِ غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر سیرتِ غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر بمبائی سے چھلنگ رہا کے بریلی شریف پہنچ گئی ہم کو کہیں نہیں لی بارہ سال کا عرصہ ہوگا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ایک عدد اس کا کاپی نہیں ملی ہم کو مل رہی ہے بمبائی کے اندر پھر یہی جرجیت بھول گیا کہ سیرتِ غوث کہاں مل رہی تھی پہلے مل رہی تھی ہاجی علی کی درگا پر پھر مل رہی تھی کہاں پر بریلی میں اب تیسی بار کیا کہتا ہے پاکستان سے لائے جاؤں سنیے سیرتِ خواجہ پر ہو میری یا حاجی علی کی درگا پر مل جائے گی کتاب اسی سیرتِ خواجہ پر یہ نہیں ہے دوسری ہے وہ میں بات میں دکھاتا ہوں چلیے لیکن ابھی اس میں ایک نیا تبدیلی کیا آئی کہ یہ ایک تو چلا گیا جے اور یہ جواب دے ہی نہیں پایا وہ کتاب دکھا نہیں پایا لوگوں نے اس کو اسٹیجوں پر جا کر روکا پکڑا ایسے کچھ ویڈیوز آئے سامنے اگر وہ سارے ویڈیوز دکھاؤں گا تو وہ بہت لمبا ٹیم ہو جائے گا بمبئی کا ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس جا اسٹیج فرس نیل نوجوانوں نے چڑھ کر اس سے پوچھاؤ کتاب دکھتے اور یہ وہاں سے بانہ کر کے بھاگا بھدوئی کر کے علاقہ یوپی کا وہاں اس کو لوگوں نے پکڑا اس کا ویڈیو ہے کانپور میں اس کو پکڑا گیا وہاں کا ویڈیو ہے کئی جگہ جو ویڈیوز آئے کئی جگہ اس کے جلسے کینسل ہوئے لیکن توبہ کی توفیق اس فرقے سے اللہ تعالیٰ نے صلو فرمائے نہ انہوں نے توبہ کرنا گوارہ کیا کہ بھئی ہم سے گلتی ہو گئی جھول بول دیا تو ہم نے توحمت باندھی تھی اور نہ وہ کتاب دکھایا حتیٰ کیے تیرہ سال کی نے جیل چلے گئے دوسرے صاحب جو ہے خلیل الرحمان وہ تو پاکستان میں رہتے ہیں اب وہ اسی میں مطلب ان کی آفیت اسی میں کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے تیسرا جو تھا جعبید ربانی یہ چندہ ہی کرنے والے جس نے باغ میں اللہ کو گرایا ماں صلو اللہ نعوذ باللہ تو میرا جلسہ چندہ ہی میں ہوا یہ دو مہینہ پہلے کی بات ہے بس یہ بھی یہاں سے ایک نئی کانی کی اپنے دا ہوگی تو اتفاق کی بات کہ جہاں اس کا آفیس ہے جہاں اس کا سینٹر ہے اس سینٹر سے بالکل بس با مشکل دیڑھ سو دو سو قدم دوری پر میرا جلسہ ہے یوں سمجھ دیڑی کہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں سے اگر نرگہ اٹھاؤ تو اس کا سینٹر نظر آئے اور وہاں پرگام ہونے سے پہلے میں نے باقاعدہ اس کو پیغام پہنچایا اس کے سیکیٹری اور مریدوں کے ذریعے اس کے چانے والوں کے ذریعے کہ پھر ہم چند نہیں آ رہے ہیں وقت ہے ہمارے پاس پورا دن ہے ہمارے پاس اور دوسرے دن بھی میری فلائٹ جو ہے وہ دو پہر کی دیڑ دین ہے ہمارے پاس زیادہ زیادہ دس میٹ کا وقت لگیں گا ہمیں کیمرہ لے کر آپ کے سینٹر پر آئیں گے ساتھ میں سیب ہمارے ایک ساتھ ہوں گا ایک شخص ہوں گا کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوں گی آپ اپنے ایک دو لوگوں کے ساتھ رہیے کتاب دکھا دیجئے ہم کو ہم ویڈیو بنا لیں گے اپنی قوم کو دکھا دیں گے ہاں بھائی آپ نے کتاب دکھائی یہ واقعی ہمارے کسی مولوی کی لکھی ہوئی ہے اور اگر ایسی کتاب ہے یا نہیں ہمارے کسی آلین نے لکھا نہیں یہ تومت ہے تو پھر آپ توبہ کیجئے اقرار کیجئے کہ ہم نے جھوٹ بولا اتنا سیمپل سا دعوت ہے اتنا سیمپل سا مطالبہ یہ بدبخت نہ ملا نہ ملنے کے اس نے بات کیا بہرحال میں نے وہاں تقریر کی رد کیا رد کر کے جب میں لوٹا اس کے کچھ عرصے کے بعد دو تین دن کے بعد اس نے ایک ویڈیو بنایا یہ وہ جماعت ہے جو دس بھائی دس کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ایسی لئے لوگ اہل سنت کے لوگوں اب مبلغین کے ہمارے مناظر تو بہت بڑی بات ہے ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر ہیں ان سے فیض پاتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں ہم ان سے مناظرہ کرنا تو ان کو میں کہتا ہوں نا پاجامہ آگے سے گھیل اور پیچھے سے پیلے ہو جائے ہم جیسوں کے سامنے بیٹھنے کیلئے اوقات ہی نہیں تو یہ پیچھے اپنے کمروں میں بہت چیختے اپنے مجموع میں بہت بولتے سامنا کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے جب میں لوٹ آیا تو اس نے ایک ویڈیو بنایا اب ذرا ویڈیو دیکھئے اس پر اس نے سپائی دی اور اس نے دعویٰ کیا کہ صاحب ہمارے پاس ثبوت ہے ثبوت کیا ہے کہ ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا دستیر رکھا ہوا ہے تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے ہاں کیسا واقعہ ہے دیکھو کتنا عقیدہ بکڑا ہوا ہے ہمارا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالخضر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گتے ٹہلنے کے واسط باغ میں نعوذ باللہ ثم منہ کہتے ہوئے کیا ہے ذہن اور دماغ تھر رہا تھا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لیں نعوذ باللہ ثم منہ ابھی بھی وہی نوانٹنگ کی ہے کہنے پہ دماغ تھر رہا تھا کتاب دکھانے پہ نہیں تھر رہا تھا سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہنے پہ بڑا دماغ تھر رہا تھا ان کا سنی آگیا توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے پہلنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کا پہر فیسلا کہتے ہیں انہوں پکڑ لیے کہتے ہیں وہاں سے انہوں دستگیر کے لائے اللہ بولے گا تو مجھے پکڑ کے کیا ہے سنبالہ اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ دو تین بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں ان بدبختوں نے کیا کر دی وائلہ مچا دیا میرے خلاف کے دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا یہ کئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے اور مجھے کال پہ کال آئے گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی کال لکھا ہوا ہے کونسی کتاب ہے گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ مانتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا کہ میرے بھئی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑھا جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا کونسی تشریح ہے تمہارے لئے پھر عبدالقادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑھا کیوں بتاؤ تم خود تب ہاں وہ سب نہیں چاہیے آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا اتانہ دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کا آپ نے جھوٹ کا اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا توحید کی یہی عظمت ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا ابھی دیکھئے میں آپ کو اس کی سکرین شارٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی آج بتا دیتا ہوں یہ واقعہ باقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہیں تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے دیکھئے اس کے اندر پورا اسکرین شارٹ موجود ہے دیکھئے کہ یہاں پر باقیدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر دو سو بس پر نو پہ یہ واقعہ باقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جنت میں کھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا موس کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور خدم فسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ جا آس سے تو دستگیر ہے یہ میں نے لکھا یہ ہے نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے باقیدہ طور پر گوگل میں موجود ہے گوگل میں دروس حرم پیج نمبر دو سو انتیس کونسی کتاب میں لکھا ہے دروس حرام صفحے بدل گئے کتاب بھی بدل گئی ابھی تو کتاب کا وہ سمارٹم ابھی ہوں گا لیکن کچھ باتوں پر تفسیرہ سن لیجئے لکھا کتاب میں اور دکھا رہا ہے گوگل گوگل بولنا بھی نہیں آرہا اور پتھے دے علم الیتیم دیکھو کتنا ہے وہ گوگل کو کیا بول رہا ہے وہ گوگل کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہسے کہ تجھے گوگل بولنا نہیں آگا گوگل اب ظاہر گوگل میں لکھا ہوا کتاب تو ہی نہیں تو گوگل میں لے آئے تو مجھے بتائیے گوگل کی دلیل چل جائیں گی آپ شر کا فتوہ لگا رہے ہو نا ہم پہ تو شر کے لئے تو دلیلیں کتا ہی چاہیے کہ گوگل کی دلیل لاؤں گے اب میں بھی اٹھاتا ہوں بھائی یہ بھی میرے پاس ایک کتاب ہے گوگل میں یہ ایسے اب باتیں ہوں گی یہ ان کی عقلیں دیکھو یہ گوگل میں کتاب کا نام ہے صاحب سیرات جرجیس اس میں لکھا ہے کہ جرجیس کی والدہ سے کسی نے زینہ کیا اسی سے جرجیس پیدا ہوا صفحہ نمبر ایک ساکھ کیسی گوگل میں مان لوں گیا ہو گیا ثبوت ہو گیا یہ ایک اور کتاب ہے بھائی گوگل میں سیرات وحبیہ صحبہ نمبر ایک ساکھ کیسی اس میں لکھا ہے کہ محمد ابن عبدالوحاب نجی پوٹھے پہ جایا کرتے تھے توائی فوشن کے ناجہ اس تعلق کے ساکھ کیسی ہے گوگل میں لکھا ہے بھائی مصنف کے آتے پتے نہیں ابھی بھی مصنف کا نام نہیں ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ان کا پالہ بریلیوں سے پڑھا ہے بال کی خال نوچ لیتے ہم اس کی ساری بکواسات پر تو تفسیرہ کا میرا وقت نہیں ہے کہ اس نے دس بکواسات کی ہے ایک ایک بات پر میں تفسیرہ کروں گا بڑا لمبا ہو جائے گا جو کتاب اس نے دکھائی بیٹا تیرے پاس گوگل میں میرے پاس اوریجنل ہے اور وہ کتاب کونسی ہے جس کا صفحہ دکھا رہا ہے صفحہ دیکھ لو ذہن میں رکھو یہ ہے وہ اوریجنل کتاب جس کا صفحہ دکھا رہا ہے گوگل سے ہو اور اب کتاب کونسی ہے آپ دیکھ کر ان پر لانت بھیجو کہ کتنا زلیل فرقہ ہے کہ اپنے جھوٹ کو نبانے کیلئے کتنے پاپڑ بیلتا ہی ہے یہ ہے آپ کے سامنے کتاب کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی نہیں یہ دیوبندی بریل نے لکھا ہے اور کہاں سے شپی ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کتب خانہ نائمیہ دیوبند یوپی لکھنے والے مولوی کا نام محمد محمود قیرانوی ندوی یہ ندوی کی نظمت بتا رہی ہے کہاں کی خاک ہے یہ کہاں کی پیداوار ہے قیرانہ کا رہنے والا ندوہ سے پڑا ندوہ تلولما جو وہابیوں کا لکھنوں کا سب سے بڑا انتا وہابیوں کا ادارہ وہاں سے فاری چھپی کہاں سے ہے کتب خانہ نائمیہ دیوبند سے اور یہ بدبخت نے دیوبندی نے ہمارے خلاف لکھا تو جیسے تم نے جھوٹ گڑا ویسے اس نے جھوٹ گڑا دونوں ہمام میں ننگی ہو تو اور یہ لارہ ہے گوگل میں یہ دلیل ہے اب آئیے دیکھیں صفحہ نمبر اس کا دوست اچھی ہے اس کتاب کا اور اس کے اندر اس نے بیس سے عبارت پڑی ہے اس سے واقع کی اگر یہ اوپر سے عبارت پڑتا تو ہر سمجھ دار سمجھ لیتا ہے کہ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں ہے دیکھیں وہ کہاں سے لکھ رہا ہے قارین محترم حضرت شیخ عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں آج ہم آپ کو پیرے دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے یہ جملے بتا رہے ہیں نا کہ لکھنے والا کون ہے دیوبندی ہمارا مخالف ہے کہ بریلوی خود لکھیں گا ہم بریلوی کی زبانی سنوائیں گے اچھا جہلت بھی دیکھو کتاب میں لکھ رہا سنوائیں گے میں نے بہت کوشش کی کان پر لگا لگا کہ آوازی نہیں آئی مجھے تو کہ کہاں سنوانا چاہ رہا ہے بغور سنیے اب اس نے واقعہ لکھا ایک دن اللہ تعالیٰ اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادی جیلانی جنت میں ایک کھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا کتم فیصل گیا حضرت پیرانے پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تو اللہ نے فرمایا جا آج سے تم دستگیر ہو احمد رضا کہتا ہے یہ بریلوی کی زبان ہوں گی یہ پوری کتاب ہمارے رد میں لکھی گئی ہے پوری کتاب میں ہم پہ تحمت ہے اور جھوٹ کی بھرمار ہے دیوبندی کی اپنے ناجائز دوسرے بھائی کی تونے کتاب کو اٹھا کے لائے اور ہم کو گو 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 احمد رضا کہتا ہے اسی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معزون بھی ہے کارِ عالم کا مدبر بھی ہے غوثِ آزم دستگیر اب پھر بریکٹ پہ اس نے بھی گمنام کتاب کا حوالہ جس کا مصنف کا پتہ نہیں ہے جس کا کہاں سے تباہ تو اس کا پتہ نہیں اور نام بھی غلط لکھا ہے وہ دروسِ حرم پڑھ رہا ہے حالانکہ لکھا ہے دورس حرم واؤ گایا بھی اب وہ خیر دروسِ حرم بھی ہوں گا نام بھی کیا لکھا ہے وہاں پر دیکھیں نا آپ پڑھ رہے ہیں نا دورس حرم پھر آگے دیکھیں مزاق اڑھاتے میں کیا کہتا ہے کارئین ہر جو کچھ ہوا ہوا اتنا تو ہوا کہ شیخ عبدالقادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی ورنہ مہینوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسٹی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی استغفر اللہ استغفر اللہ یہ آگے پیچھے کے سارے جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا ہمارا مخالف ہے ہماری جماعت کا کوئی علم نہیں کہ جو یہ واقعہ لکھ رہا اور بیان کر رہا ہے لیکن اندازہ لگائی یہ کتنے بے شرم بے حیاء بے غیرت ہو گئے کہ کتاب کو صفحہ پورا دکھانے کے باوجود بھی اپنے مطلب کا بیٹ کا ٹکڑا پڑ رہا ہے اور وہابی کو کتاب کو سننے کی کتاب بتا کے ہم کے منصوب کر رہا ہے میں ساتھ اب جھوٹ ان کے آپ کو بتاتا ہوں اور اسی پر میں اختتام کروں گا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کتاب کہاں کہاں سے چھپی کیسے چھپی ساتھ اس پورے بیانات کی تکل نچوڑی یہ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو کے دریئے دکھ رہا ہوں پہلا جھوٹ جردی اس کا دکھانے ایک کتاب آتی ہے صیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے صیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پر مل جائے گی حاجی علی کی درگاہ پر مل جائے گی انڈیا سے چھپی ہوئی ہے انڈیا سے چھپی ہوئی یہ بھی جملہ یاد رکھی ہے کہ بہت بکتی ہے کتاب دوسرا جھوٹ سنیا حائی حائی صیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر صیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں بریلی میں مل رہی ہے پاکستان گیا پاکستان سے کتاب لے گیا صیرت غوث پاکستان سے چھپی ہے صیرت غوث پاکستان سے چھپی ہے وہ پاکستان سے چھپی ہوئی ہے اب یہ پہلے انڈیا انڈیا کر رہا تھا بات میں کہاں کیا کہتا ہے یہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے پاکستان سے چھپی ہوئی ہے پڑکے میں دنگ رہا ہے اب یہ پاکستان والا کیا کہتا ہے انڈیا سے ایک کتاب چھپی انڈیا سے ایک کتاب چھپی یعنی سیٹنگ دیکھو ان مقتاروں کی کہ پاکستان میں بیٹھ کے بلتا ہے انڈیا سے چھپی کہ پاکستان والے پکڑے کتاب دیکھا وہ تو انڈیا میں چھپی گوگل میں ہے انڈیا میں آپ چرچز کو پکڑ لیں وہ ایک کتاب دکھاؤ وہ تو پاکستان میں چھپی دکھانے کے لئے کوئی تحیار نہیں ہے کیونکہ کوئی کتاب اس طرح کی ہمارے اہل سنت کی موجود نہیں بیر عبدالقادر جلانی کی سیرت اس کا نام ہے سیرت غوث آسان سیرت غوث آسان اب پچوہ جو ڈسکا سننے باخیدہ طور پر گوگل میں موجود ہے گوگل میں ارے بھائی چھپیوی کتاب ہے تو وہ دکھانا گوگل کیوں دکھا رہا ہے کہہ رہے ہو کتاب چھپیوی ہے تھوک کے بھاؤں ملتی ہے جو کتاب تھوک کے بھاؤں مل رہی ہے آپ کو پچھتر روپے مل رہی ہے ایک بھی دکھانے کے لئے ایک نہیں ہے ایک ایک کتاب نہیں ہے دکھانے کے لئے یا حیران جاؤ آپ پیج نمبر دو سو انتیس سفے بھی بدل گئے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا فکر مت کرنا پیر صاحب کا جواب کیا تھا اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا گھبرانا نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی یہ دوسرا واقعہ سنایا سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر اس میں لکھا ہے گاؤس باک کہہ رہے ہیں میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے چلا جانا بے دھڑک چلے جانا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھڈی ہو جائیں گی یہ بھی جھوٹا واقعہ آپ ساتھ و جھوٹ سنیے واقعہ وہی ہے نام بھی بدل جائیں گی شکریر بدل جائے گی اسی سیرت خواجہ میں پڑی ہے آپ دیکھیں آگے چل گئے میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا درنا نہیں مریدوں نے دھوئے ایسا کی تھا کوئی بات نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی اب وہ واقعہ غوث آزم کی بجائے کس کا بن گیا وہ خواجہ غریب نواز کا سیرت خواجہ میں پڑی ہے تو اندازہ لگائی ہے کتنے جھوٹ جتنے تیزی سے یہ اپنے باپ نہیں بدلتے اس سے زیادہ تیزی سے کتابوں کی عبارتیں کتابوں کے نام اور اس کے علاقے مدبوعہ کہاں سے چھپی وہ بدل دیتے ہیں تو یہ پوری جھوٹوں کی جماعت ہے اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو مت دیکھو ہمارے علماء یہ نہیں کہتے ہیں ماذ اللہ کہ آپ نماز مر پڑیے ہمارے علماء بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ نماز پڑیے مگر نماز سننی بن کر پڑیے نماز پڑنے کے لئے وہابی بننا ضروری ہے ایک اچھیب چلن چلا اہلِ بیعت کی محبت کے لئے شیعہ ہونا ضروری ہے نمازی بننے کے لئے کیا وہابی ہونا ضروری ہے صحابہ کی محبت کے لئے کیا خرجی ہونا ضروری ہے نازدی ہونا ضروری ہے نہیں اہلِ سنت وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیس سے بھی محبت کرتے ہیں علماء سے بھی محبت کرتے ہیں اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں وہ عبادت اور نمازی سے بھی محبت کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے ساتھ رکھئے مگر کب سنی بن کر رکھئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْ بِدْ دُنیا سے مسلمان گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْبَابِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ